ہیلو ڈیئر ویورز ویلکم بیک تو اوفیشل چینل خوشبو ورڈ آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ملائی ہوں ایک صبردستی اپ ڈیٹ جسے جان کر یقیناً آپ لوگ ضرور ہیپی ہو جائیں گے سو ڈیئر ویورز ہمائیون سعید اینڈ یمنازیدی جن کے نام کسی کے لئے بھی نئی نئی ہیں اینڈ دونوں ہی فیمس پاکستانی ایکٹرز ہیں جنہوں نے ہر پار نیو انداز میں اپنی چیلنجنگ ایکٹنگ سے ہم سب کو حیران کیا ہے سو نیو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ دونوں بہت جلد گرین انٹرٹائمنٹ کے نیو ڈراما پروجیٹ جنٹل مین میں ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں جس کی وجہ سے عوام میں جوش و خروش اروج پر پہنچ گیا ہے کیونکہ شائن کی ان دونوں سپر سٹارز کو ایک ساتھ ایکشن میں دیکھنے کے لئے بیتاب ہیں ڈرامی کی ریلیس کے بعد دونوں کی ریٹنگ پر قبضہ کرنے کی بہت زیادہ توقع ہے یہ ڈراما کب ریلیس کیا جائے گا ڈرامی کی کاؤسٹ میں کون سے بیسٹ ایکٹر شامل ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس ڈرامی کی سٹوری کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر کلپ کرنا نہ بولیں تاکہ آپ تک ہمارے آنے والی نیو آفٹن پہنچتی رہے فیمس پاکستانی ایکٹر اسیم نازیدی اینڈ ایکٹر ہمائیون سعید آئندہ ڈراما سیریل جنٹرمن کی آن سکرین شیئر کریں گے جس کی وجہ سے یہ دونوں ایکٹرز انڈسٹری کے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں ڈراما سیریل جنٹرمن میں ادھکارہ یم نازیدی اینڈ ہمائیون سعید پہلی بار ایک ساتھ سکرین پر نظر آئیں گے جس کا اعلان گرین انٹرٹیمنٹ چینل نے کیا ہے ڈرامے کی کاؤس میں یم نازیدی اینڈ ہمائیون سعید کے علاوہ ادنان صدیقی بطور رحمتی زاہد احمد بطور فارس احمد سوہائی علی عبرو بطور مفرا اور احمد علی برد بطور دلبر شامل ہیں پاکستانی انٹرٹیمنٹ انڈسٹری کے سپر سٹار ہمائیون سعید پورے تین سال بار ٹیلی ویجن پر واپس آ رہے ہیں ٹیلی ویجن پر ان کا آخری پروجیک میرے پاس تم ہو تھا جو کہ ایک آور میگا ہیڈ ڈراما سیریل تھا اس حد تک کہ آخری کس سینما ہال میں دکھائی گئی تھی یہ ڈراما جنوری دو ہزار بائیس میں ان کی بہت مشہور بین القوامی کاسٹنگ کے بعد سامنے آیا ہے جس میں ہمائیون سعید کو نیٹ فلکس کے پروجیک ڈی کراؤن کے فیث سیزن میں ڈاکٹر حسنات خان کے طور پر کاسٹ کیا گیا تھا اپنے نیگٹیو پرفارمنس کے لئے مشہور ورسٹائل ایکٹریس سوہائی علی آبرو بھی تین سال کے وقفے کے بعد جنٹل مین میں بطور مفرہ کے طور پر ٹیلی ویجن سکرین پر واپس آ رہی ہیں وہ آخری بار رومینٹک کومیڈین ڈراما سیریل پریم گلی میں نظر آئی تھی سپر ایکٹریس یمنا زیدی اپنے بلوگ بسٹر ڈراما سیریل تیرے بن کے بعد ایک بار پھر سے ٹیلی ویجن پر واپس آ رہی ہیں اور ہم اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ ہمایون سعید اور یمنا زیدی نے کئی بار اپنی ایکٹنگ سے ہمارے دلوں کو جیتا ہے شائقین اس ڈرامے کی ریلیز ہونے کے لئے ایکسائٹڈ ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ان کی کمیسٹری کیسی ہوگی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ 2024 کا بلوگ بسٹر ڈراما سیریل ثابت ہوگا ہمیں یقین ہے کہ یہ دونوں ایک بار پھر سے آن سکرین آگر ہم لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہوں گے بیکاوز یہ دونوں ایکٹرز اپنے ٹیلینٹڈ کے لئے جانے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جنٹلمن کی کہانی اصل میں کیا ہے اب بات کرتے ہیں درامے کی سٹوری کے بارے میں سوال یہ ہے کہ جنٹلمن کی کہانی اصل میں کیا ہے اگرچہ تفصیلات بہت کم ہیں آنے والے درامے کی سنف اور پلارٹ کے بارے میں کیاس آریاں اور روچ پر ہیں کیا یہ ایک سنسنی خیز اور سسپینس دراما ہو سکتا ہے جو ناظرین کو سسپینس میں ڈال دے یا یہ ایک دلکش رومینس کے ساتھ دل کے تاروں کو تمام نظر جنٹلمن پر ہیں کہ آیا یہ ہمارے توقع پر پورا اترے گا اور پاکستانی انٹرٹائمنٹ کا اگلا بڑا سنسنی خیز سیریل بن جائے گا اس کی شاندار کاؤز دلچسپ بنیاد اور بڑھتی ہوئی توقع کے ساتھ جنٹلمن سامعین کو مسہور کرنے اور ایک لازمی ڈراما سیریل کے طور پر اپنی جگہ مستقم کرنے کے لیے تیار ہیں یہ پروجیک معروف ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر کی لکھی ہوئی کہانی پر مبنی ہے اور اس کی ہدایتکاری حسام حسین نے کی ہے جسے نیکسٹ لیول انٹرٹائمنٹ کی متحرک جوڑی سمینہ ہمایون سعید اور سنہ شاہنیواز نے پروڈیوس کیا ہے اس ڈرامے کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمایون سعید اے میں صدیقی کی قابل ذکر کیموں کے بعد سکرین پر دوبارہ اکھٹے ہوئے ان کا آخری تعاون 2019 میں میگا ہٹ میرے پاس تم ہو میں تھا جہاں انہوں نے پیارے کرداروں شیوار اور دانش کا رول پلے کیا تھا ادنان صدیقی کا تازہ تارین ڈراما خوشبو میں بسیخت نے مزید پزرائی حاصل کی ہے جس نے نادیا جمیل کے ساتھ ایک دلکش کردار میں ٹیلیویجن پر واپسی کی نشاندہی کی ہے ٹیلنڈ کے دو پاور ہاؤس ہمارے سنت میں کامیابی کے ساتھ اور یہاں تک کے پینل قوامی پروجیکٹس میں بھی ان کی کریڈٹ پر ہے دیئر ویورز میں تو ہمائیون سعید این یومنہ زیدی کو ایک ساتھ سکرین پر دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اور اس بات کی امید لگتی ہوں کہ ان دونوں کے درمیان کمیسٹری ہمارے دلوں کو جیتنے میں کامیاب ہوگی اور یہ ڈراما یومنہ زیدی کا تیرے بین ڈرامے کے بعد دوسرا بلوک باسٹر ڈراما ثابت ہوگا آپ لوگ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ویڈیو کو ضرور انجوائی کیا ہوگا اگر آپ یومنہ زیدی کے میری طرح فین ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور اس ڈرامے سے ریلیٹڈ آپ کی کیا رہ ہے کومنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ جس میں آپ کے لئے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ